مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم اپنے درینہ دوست چین کے دورے پر جا رہے ہیں سی پیک کو ہم ایک نئے دور میں داخل کریں گے جسے میں سی پیک فیس ٹو کا نام دیتا ہوں اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بی ٹو بی یعنی بزنس ٹو بزنس جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بے پناہ بہتری لانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور اسی طریقے سے ہم جی ٹو جی میں جو بڑے منصوبے ہیں اس کے اوپر بھی ہم مربوط گفتگو کریں گے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے وزیراعظم چین روانہ وزیراعظم چہباز شریف نے دورے سے قبل گفتگو میں کہا دورہ چین پاک چین تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہے چینی سرمایہ کاری سے ملک معیشت نئے دور میں داخل ہوگی سی پیک کے دوسرے مرحلے سے پاکستان مضبوط ہوگا چین کے ہر مشکل میں غیر مشروط ساتھ دینے پر شکر گزار ہیں دونوں ممالک کے درمیان مسالی دوستی کی نزید کہیں نہیں ملتی دورے کے دوران بزنس ٹو بزنس روابط میں بہتری لانے کے لیے باقشیت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین چار سے آٹھ جون تک ہوگا وزیرا خارجہ وزیرا خزانہ سمیت سرمایہ کاروں کا وفت وزیراعظم کے ہمراہ شہباز شریف دورے کے پہلے محلے میں شینزن میں چینی کمپنیز کے کارپوریٹ ایگزیگٹیف سے ملقاتیں کریں گے وزیراعظم کی صدر شیر چنگ پنگ اور چینی ہم منصب سے ملقات ہوگی دورہ چین کے دورہ مختلف ایم ایو بھی سائن ہوگے سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشست سے دینے کے کیس کی سماس چیف جسٹس کی سربراہی میں تیرا رکھی بینچ سماس کر رہا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے وقیر ایڈوکیٹ پیسل صدیقی کے دلائل چواری اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کے کیس میں بڑی پیش رف اسلام آباد ہائی کورٹ نے دس جولائی تک حکومت سے جواب طلب کر لیا جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمات سے بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر حکومت اینکشن کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوگا وفاہ کی حکومت اگر الیکشن نہیں کرواتی تو میں ان کو دیکھ لوں گا پی پی بتس گجرات میں انتخابی دھاندی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے چادری پرویز علاہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین اپنی بینچ نے سماک کی الیکشن کمیشن نے پرویز علاہی کے وکیل کے دلائل خصونا اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کا دفتر فوری طور پر دی سیل کرنے کا حکم جسٹس سمن رفت انتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست عدالت نے منصور کر لی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سی ڈی اے نے دفتر سیل کرنے کے آرڈر سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا عدالت سی ڈی اے قبائد کے خلاف ورزی پر کاروائی کر سکتی ہے مصطفیٰ کمال نے عدلیہ مخالف بیان پر غیر مشروط معافی مانگ لی ایمکیو ایم رہنما نے سپرین کورٹ کراچی ریجسٹری میں بیانی حلقی جمع کرا دیا مصطفیٰ کمال نے بیان میں کہا ہے جوجز کے افتیارات اور ساکھ کو بدنام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ایمکیو ایم رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی میں سٹریٹ پرائیم پر نسل کشی کی جا رہی ہے وفاقی وزر داخلہ موسن نقوی کی پاپ فرانسس سے ملکات بین المذاہب ہم اہنگی کے فروغ پر تباتلے خیال موسن نقوی کہتے ہیں پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو یقصہ حقوق حاصل ہیں اقلیتوں کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے پاپ فرانسس نے کہا کہ ہم سب کو مل کر عام کے لیے کام کرنا چاہیے پاپ فرانسس نے فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا وزیراعلا پنجاب کسان کارٹ کی ریجسٹریشن کا آغاز وزیراعلا مریم نواز کہتی ہیں کسانوں کو سالانہ تین سو ارب روپے کے کرزیں دیے جائیں گے کسان ایک فصل کے لیے ڈیل لاکھ کرز حاصل کر سکے گا کسان کارٹ سے پانچ وزار کاشتکار مستفرید ہوں گے کاشتکار بلا سوت کرز کی چھے آسان ایک ساتھ میں واپس کرے گا کرز کی ادائیگی کے بعد کاشتکار اگلی فصل کے لیے دوبارہ کرز حاصل کر سکے گا بلچن کے آغاز پر بات کریں وزیراعلا شہباز فریف چین کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہو گئے وزیرا خارجہ وزیرا خزانت سمیت سرمایہ کاروں کا وفت وزیراعلا کے ہمراہے دورے کے دوران وزیراعلا کی صدر شی جن پنگ اور چینی ہم منصب لی کیانگ سے ملاقاتیں کریں گے وہ نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیمین جاؤ لی جان سے اور اہم سرکاری محکموں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے دورے چین کے دوران مختلف ایم او یو سائن ہوں گے جبکہ اس دورے کے دوران وزیراعظم بیجنگ کے علاوہ شیان اور شنزین شہروں کا بھی دورہ کریں گے وزیراعظم اُبھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے متعلق معروف چینی کمپنیوں کے کارکوریٹ اگزیگیٹر سے ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم شنزین میں چین پاکستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم شنزین میں اقتصادی اور زرائی زونز کا بھی دورہ کریں گے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروع تساہ دیا ہے 75 سال پر محیط دونوں ملکوں کے دلینہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر استوار ہے میرا دونا ممالک کی دوستی کی ایک اور اونچی سمت متعین کرے گا آگے بڑھیں اور بات کریں عدلیہ مخالف بیان پر ایمکیو ایم رہنما مصطفی کمال نے سپریم کورٹ سے غیر مشروع معفی مانگ لی ہے مصطفی کمال نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں بیان حلفی جمع کرا دیا مصطفی کمال کا کہنا ہے کہ ججز بالخصوص عالی عدلیہ کے ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں عدلیہ سے متعلق اپنے ہر بیان بالخصوص سولہ مئی کی پریس کانفرنس پر غیر مشروع معفی کا طلبگار ہوں موزز عدالت سے معفی کی درخواست کرتے ہوئے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں سپریم کورٹ نے مصطفی کمال اور فیصل باؤجا کو توہین عدالت کیس میں کل طلب کر رکھا ہے ادھر سینیٹر فیصل باؤجا کا توہین عدالت کیس میں غیر مشروع معفی مانگنے سے انکار سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے مقدمے میں سینیٹر فیصل باؤجا نے جواب جمع کروا دیا جس میں موقف اپنایا کہ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں ملکی بہتری تھا عدالت توہین عدالت کی کاروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جائے فیصل باؤجا نے راؤف حسن، مولانا فضل رحمان، شہباز صریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپ بھی جواب کے ساتھ لف کر دیئے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی جسٹس سمن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سی ڈی اے نے دوہزار بائیس اور تئیس میں سابقہ مالک کو نوٹس جاری کیے لیکن وہ اس پر وضاحت پیش نہیں کر سکا اور کراچی میں جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں مزید ظلم برداش نہیں کر سکتے حکومت کراچی کو نسل کشی سے بچا لے ایمکی ایم کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی میں عام قائم نہیں کر سکتے تو لوگوں کو ہتیار رکھنے کا لائسنس دے دیں شہر میں جہاں بیریر لگا سکتے ہیں لگائیں گے سٹریٹ ٹرائم پورے ملک میں ہو رہے ہیں مگر کہیں کوئی کسی کو جان نہیں لے رہا کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کے نام پر ہونے والی نسل کشی کو بند کیا جائے پچاس سال سے کوٹا سسٹم لگا کر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کیے گئے نسل کشی کا پلان بنایا گیا ہے شہری کوٹا چالیس اور دہی کوٹا سات فیصد ہے شہری علاقوں کا کوٹا بھی چھین کر کسی اور کو دے دیا جاتا ہے خدارہ ہم پر ظلم بند کیا جائے آئیے آپ کو براہ راست کی چلتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود سیٹ سے مطاللے کیس کی سماعت جاری ہے اب تو وہ کسی کے پاس نہیں ہے نا اوپن ہو گیا نا سب تو بیٹ نہیں مانگ سکتے ہر کانسٹیونسی کا پرنٹر فارم الگ ہوتا ہے اپنے اچھلی ایک میں دو نہیں مانگ سکتے ہیں یہ تو بات صحیح ہے مگر ایک کوئی لڑکانہ کی ایک کوئی لاہور کی مجھے بتائی کہ کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں وہ دیں انا دیں وہ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں ہے ابھی آپ سے تو میں نے جی یا اپنی پرپوزیشن یا اپنی پیٹی آئی ہے انڈیویڈ پیپر انڈیویڈیوی ایری پیٹی آئی کانڈیڈیٹ اپلائیز ایسی 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 اگر آپ میرے خیال میں تو بیرے خیال میں تو بالکل نہیں ہے بارہ جب پڑھیں سبسیکشن سبسیکشن دو اپشن ہے دو اپشن ہے اس کے پاس ایک تو پارٹی سیمبل اسے ملے گا اس صورت میں اگر پارٹی کے پاس ہو اگر پارٹی کے پاس نہ ہو تو پریسکرائب میں سے کوئی بھی اسوالوٹ ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے پہ یا اس کے پارٹی افیلیشن سے ایسے صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو سیمبل ہے وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈٹ کو دیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک اور سیمبل آیا تھا بلے باز بلے باز کی جو پارٹی بنی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کو وہ سیمبل یہ لینا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا بلے باز پلیئر میرے خالصے یا دینس مین انڈیڈیٹ کا حق ہے کہ کوئی بھی سیمبل ملے